موسیقی اسلام علیکم میں ہوں احمد تو شروع کرتے ہیں اچھے ویڈیو یار آج میں آپ کو اپنا سارا گارڈن دی کھاؤں گا میرے پاس تقریباً 300 پلس پرانٹس ہیں چھوٹے بڑے سارے ڈال کے تو آج کی ویڈیو شاید تھوڑی سی لمبی ہو جائے لیکن آپ نے ساری اینڈ تک ضرور دیکھنی ہے سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا چلوں یہ ہمارا باہر سے گارڈن کا ویو ہے یہ ہماری انٹرس ہے یوکا کے درمیان سے اور اس سائٹ پہ ہمارے سارے والپورٹس لگے ہوئے ہیں اور یہ میچے ہی اس کے ایک چھوٹا سامنے کیکٹس گارڈن بنایا ہوا ہے اس میں کافی زیادہ کیکٹس کی وریائٹیز رکھی ہوئے ہیں نام مجھے سب کے نہیں آتے لیکن چند کے پتہ ہیں بیچ میں یہ ہمارے پہاڑ کیکٹس پڑے ہوئے ہیں یہ بھی دیکھیں ماشاءاللہ کتنے پیارے ہوگئے ہوئے ہیں اور یہ بھی ایک کیکٹس ہے اس کا نام مجھے نہیں پتا صحیح طرح سے اور ادھر ہم نے ڈاکس کے اندر دپیر بوٹی لگائی ہوئے یا جس کا موسم ختم ہو چکا ہے ادھر بھی ساری دپیر بوٹی تھی اور وہ سامنے بھی ساری دپیر بوٹی ہے اب چلتے ہیں اپنے گارڈن کے اندر کی طرف سے اس سائیڈ پہ بھی ہم نے سارے کیکٹس کی باؤنڈری بنائی ہوئی ہے اور یہ شروع میں یوک ہے دو بڑے بڑے نیچے بھی یوک ہے اور یہ بیچ میں ہماری انٹرس ہے بہت سارے آپ کو پلانٹس دکھائی دیں گے ساتھ ساتھ نام بھی بتاتا چلوں گا جن جن کے پتہ ہیں یہ شروع میں ہمارا پڑا ہوئا ہے اٹیلین پام اور اس کے ساتھ یہ نیچے پڑے ہوئے ہیں سونگو فیڈیا کے دو پودے اور یہ اسپیراغراس ہے جس کی حالت اب خراب ہو چکی ہے اور یہ اس سائیڈ پہ ویریگیٹڈ یوک ہے اور یہ رہے لیلی کے پودے اور وہ بھی رہا ہے اسپیراغراس کا پلانٹ میں نے یہ ہر جگہ نے ایسے گول گول پلانٹس لگائے ہوئے ہیں تاکہ بیچ میں سے راستہ رہے تو ہر ایک بڑا پودہ بیچ میں رکھا ہوئے اور سائیڈ پہ چھوٹے چھوٹے پلانٹس یہ خوبصورتی ڈیزائن بھی بن جاتا ہے اور جگہ بھی زیادہ نہیں اس طرح پودے لیتے تو ادھر سے دکھاتا ہوں یہ ہمارے پاس یوکا کا پلانٹ ہے جو بھی اس ٹائم کافی لمبا ہو چکا ہے اس کے ساتھ یہ چاندنی کا پلانٹ رہا چاندنہ سوری اور اس کے ساتھ یہ فائکس رہی اس کو میرا خیالہ موٹے پتے والی فائکس کہا جاتا ہے اور اس کے نیچے یہ یوکا کا پلانٹ ہے ایک ساتھ ہمارا سٹار لائٹ فائکس کا پودہ جس کے حالت اب تقریباً ختم ہی ہو چکا لیکن میں نے اس کو چیک کیا تھا اس کی نیچے سے سٹیم تھا وہ گرین تھا شاید چالی پڑے اگلی بہار میں اور اس کے ساتھ مارے پاس مووی فائکس کا پودہ ہے اچھا آپ کو ایک بات بتاؤں یہ جو تینوں پودے تھے یہ ہمارا بکرا کھا گیا تھا لیکن اب دوبارہ ماشاء اللہ انہوں نے گروز شروع کر لی ہوئے اس لئے ان کی حالت اسٹیم کافی بری ہے اور اس کے ساتھ ایک نیچے رکھا ہوا ہے کروندہ کا پودہ اور یہ رہا انار کا پودہ یہ مجھے گفت ملا تھا اور یہ رہا ہمارا کین پام جو کہ اب ہماری اوپر نیٹ کے ساتھ لگنے والا ہے اس کی بیائٹ کافی بڑی ہو چکی ہے اس کے بعد جو ہمارا راؤن ڈیزائن آتا ہے سیکنڈ نمبر پہ اس میں جو بگ پلانٹ ہمارا وہ ڈائیون پام ہے یہ اور اس کے نیچے شفلیرہ کی باؤنڈری بنائی ہوئی ہے اور یہ بھی دیکھیں شفلیرہ کبھی ماشاء اللہ کافی پیارے پودے ہیں شفلیرہ میرے پاس تین ورائٹی ہیں یہ عام شفلیرہ اور یہ والا جو شفلیرہ اس کے جو پتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے ہی رہتے ہیں مطلب اتنے بڑے نہیں ہوتے جس طرح اس کے ہوئے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ میرے پاس کوشفلیرہ میں ورائٹی ہے وہ رہی ہے والی اس کا کلر فل گرین ہے اور ہلکا ہلکا سائیڈ پہ وائٹ ہے اور اس میں ییلو اور گرین کا ٹچ ہے تو اس سائیڈ پہ میرے خیالہ یہ بھی لیلی ہے اور یہ سنگونیم پلانٹ یہ بھی کافی پیارا پودا ہے ساتھ ادھر آجا تھا ہمارا گرین ڈرائس ہی نا اس کے بھی دو پلانٹس ہیں اور یہ نیچے کروٹن اس کے ساتھ اور یہ پانڈا فائکس اس کا دیکھیں میں نے ڈیزائن بنایا ہوا کافی پیارا اس کا بھی ڈیزائن لگ رہا اس کے ساتھ ہمارا آجاتا ہے ادھر لیڈی پام پونی ٹیل پام ہمارا اس کے ساتھ یو فور بیا یہ بھی ماشاء اللہ کافی گرین ہے اس ٹائم تک اور یہ نیچے ہمارا ایک تلسی کا پودا یہ بھی کافی زیادہ تھے لیکن یہ بیٹس ہی میں نے خود ہی ہوگیا تھا اس کے جو بڑے مدر پلانٹس کے وہ ختم ہو چکے میرا شہال ہے اور یہ رہا ہمارا کیا نام تھا اس کا فین پام شاید فین پام یا فاؤنٹین پام یہ بھی میرے پاس دو پلانٹس ہیں یہ بھی دیکھیں ماشاء اللہ کافی اچھی گروت کر رہے ہیں اور تک یہ پلانٹ اس کی آپ گروت چیک کریں کتنا بڑا ماشاء اللہ ہمارا گیر پلانٹ ہو چکا ہے اس سے یہ مدر پلانٹ اور اس سے میں نے کافی زیادہ پودے آگے ڈوائیڈ کی ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ایک مارے پاس بڑا ہی پرانا یوکا پلانٹ پڑا ہوا ہے یہ بھی دیکھیں اوپر اس ٹیم نیٹ کے ساتھ لگ چکا اور اس کی ہائیڈ بھی کافی زیادہ ہے اور اس کا پورٹ بھی آپ کو دکھاتا چلو اس کا پورٹ میرا خیالہ تقریبا ہے اٹھارہ انچ کا اور اس کے ساتھ ہی آجا تھا ہمارے پاس الیکزینڈرا پام اور یہ ہمارے پاس یہ بھی مدر پلانٹ ہے پتر چٹ کا اور یہ رہا ہمارا بوٹل پام اس کا لیو چیک کریں یہ والا کیا کمال لیو ہے اس کا یہ والا یہ بائیس انچ کے پورٹ میں لگا ہوا بوٹل پام اس کے ساتھ الیکزینڈرا پام ہے اس کے اوپر آپ رنگ چیک کریں کیا کمال رنگ آنا شروع ہو گئے ہیں اور اس کے نیچے ساتھ ہی اگے پلانٹ پڑا ہوا ہے یہ بھی میں نے خود ہی لگایا تھا اس کی مدر پلانٹ سے ڈوائیڈ کر کے اور یہ بھی اگےو ہے یہ بھی میں نے خود ہی لگایا تھا یہ بھی اگےو کی ایک ورائیٹی ہے اس کے آپ ایجز پر دیکھیں بریک بریک سے چھوٹے چھوٹے سے کانٹے ہیں اور اس کے ساتھ یہ تھا ہمارا نیاز بو جو کہ ختم ہو چکا ہے اور یہ بھی ایک پودا رہا اس کا پتہ نہیں یہ میرے تیاب نے گفت کیا تھا مجھے اور یہ رہا گرین یوکا یہ بھی دیکھیں ماشاءاللہ کافی پیارا ہو چکہ یہ بھی میں نے چھوٹا سا لگایا تھا اور اب دیکھیں کتنا بڑا ہو گیا اور یہ رہا ہمارا زیمیا پام یہ بھی کیا کمال گروت کار رہا ہے اس کے ساتھ یہ ویریگیٹڈ یوکا رہا یہ بھی میں نے خود ہی لگایا ہوئے اور یہ آگے سارے اگیو رہے چھوٹے چھوٹے سے چھوٹے چھوٹے سے ان کی بھی میں نے گول باؤنڈری بنائی ہوئی اور اسی کے ساتھ اوپر کنگی پام پڑا ہو ہمارا کنگی پام دیکھیں کیا خوبصورت ہے اور اس سائیڈ پہ ہمارا آجاتا ہے بسمار کیا پام بسمار کیا پام کی بھی گروتھ آپ دیکھ سکتے ہیں لیو کا سائز چیک کریں اس کا کیا کمال سائز ہے اس کے ساتھ یہ نیچے پڑا ہو ہے موسی زندہ کارڈل پلانٹ یہ بھی کافی زیادہ پھیلا ہو ہے یہ میں اپنے پوپوں کے گھر سے لائیا تھا اور اس کے ساتھ ادھر تھی بنانا وائن جو کہ ختم ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ پڑا ہوئی جائی ہے پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں لیکن یہ بہت زیادہ پھیلتی اور لینڈسکیپنگ میں بہت استعمال ہوتی ہے یہ ساری میں نے بسمار کیا پام کے نیچے ایسے راؤنگ شیپ میں لگائی ہوئی ہیں اور اس سائیڈ پہ ہماری اسپیراغراث فن کی وائن اچھا اسپیراغراث میں دو چیزیں آتی ہیں ایک وہ تھی جو گول گول نیچے پھیلتی ہے اور یہ والی جو چیز ہے اس کی ویل ٹیپ یا پر جاتی ہے کافی کافی لمبیس کی شاخے بنتی ہیں یہ والا ایریا سارا میں نے آپ کو دکھا دیا یہاں ہوئی ہیں اور یہ بھی ایک ایلوویرا کیکٹس ایلوویرا میرا خیال اس کو کہتے ہیں اور یہ بھی لیلی کا پلانٹ ہے اس کے پیچھے آجاتا ہے چائنہ بیمبو اور اس سائیڈ بھی اگے پلانٹ کی میں نے بانڈری بنائی ہو یا گول اٹیلین پام کے نیچے اور اس کے پیچھے ہے سنیک پلانٹ جو کہ کافی عرصے سے بند پڑی ہوئی ہے اور پھر یہ کنگی پام اس کے نیچے دو ڈاکس رکھی ہیں جس کے اندر ایک اندر سپیرا گراس لگائی ہوئی اور ایک اندر گرین سپائیڈر پلانٹ اور اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے ڈرائے سینہ مارجنیٹا ویرائیٹی اور اس کے پیچھے ہے مکی پتہ اس کو بھی میرا خیالہ ڈرائی سینہ کہتے ہیں لیکن اس کو ہماری زبان میں مکی پتہ ہی کہا جاتا ہے اور اس کے پیچھے پھر گرین ڈرائی سینہ اس کے ساتھ نیچے ایلویرہ کا چھوٹا سا پودا پڑا ہو ہے اور یہ رہا ہمارا ایروکیری یہ بھی میرے پاس کافی پرانا ایروکیری کا پودا ہے اور اس سائیڈ پہ سارا ہمارا ایلویرہ کا بیٹ بنا ہو ہے یہ بھی میرے پاس ایک پلانٹ سے ایک مدر پلانٹ تھا اور باقی سارے آگے میں نے ڈوائیڈ کی ہوئے ہیں چھوٹے خراب ہوئے کیونکہ میں نے پود چینج کیا تھا اور اس کی روٹس کو کار دیا تھا تو امید ہے یہ بھی اگلی بار میں ایروکیری کر لے گا اور پھر اس کے ساتھ نیچے بھی ایلویرہ ہے اور یہ فوکس ٹیل فن ہے اور یہ ہمارا اریکا پام اچھا میرے پاس سب سے زیادہ ایلیفنٹ پام ایلیفنٹ کا پودا ایلیفنٹ پام کہہ رہا ہوں اور یہ بھی ڈرائی سینہ کی ورائیٹی ہے اور یہ رہا امپریلا پام اس کی حالت بھی خراب ہوئی یہ رہا ہمارا گرین فائکس کا پودا اس کا بھی میں دیزائن بنائے تھے لیکن سردی کی وجہ اس پتے کافی جاڑکیں جو اب ڈیزائن کا خواب ہوا ہو ہے اور اس کے ساتھ آجاتا ہمارا فونیکس پام یہ بھی میرے پاس دیکھ کافی پرانا پودا ہے اور یہ بھی ماشاءاللہ اس ٹھے پھول پھیلا ہو ہے اور اس کے نیچے یہ بھی میرا خیال ہے اس کو کہتے ہے موسیز کارڈل یا اس طرح کچھ نام ہے اس کے لیوز کا کلر چیک کریں نیچے سے پرپل ہے اور اوپر بھی اس کے لیوز کے اندر دو تین شیئر آتے ہیں اور اس سیڈ پر ہمارا روینیا پام یہ بھی کافی پیار ہے اور یہ بھی موتی اگر پودا اس کو کیا ہوا سوک رہے پتہ نہیں سوک شروع ہو گیا میں دیکھ نہیں اس کو پیچھے بڑھا ہوا تھا اس کا کرتا ہوں اس کے بعد یہ بھی میرا ڈرائ سینیا پرپل ڈرائ سینیا اور اس کے آگے ہے یہ کنگی پام اس کا نیچے سے آپ کا موت دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ما شاء پیار موت بنا ہو ہے اور یہ میرا خیال ایک سنیک پلانٹ کی ورائٹی ہے پینسل پینسل کی طرح کی شیف اور اس کے نیچے میں جو بونڈری نہیں ہوئی ہے وہ ساری الیفینٹ کی آراؤنڈ بونڈری یہ دیکھیں چھوٹا سا منی پلانٹ لگایا ہو کجی کے اندر اور اس میں لگایا سپائیڈر پلانٹ اس کے اندر کسی نے گلاب جامون دی تھے تو میں اس کو استعمال کر لیا اور اس ساری میں ہماری ڈاک کھا جاتی ہے میں لگائی ہوئی یا لینڈسکی پک پھائیلتی بہت زیادہ اور خوبصورت بھی کافی لگتی ہے ہمارے پاس یہ بسکس پلانٹ یہ بھی کافی ماشاءاللہ بڑا ہو چکا اور ادھر رہا یا ڈیویل بیگ پون اس کے اندر میں دو کلر لگائے ہیں یہ گرین کلر کا ہے یہ شاخ ہے اور اس میں دو کلر ہیں یہ بھی ماشاءاللہ دیکھیں کافی خوبصورت اور بڑا ہو چکا ہے اور اس پلانٹ یہ بھی دیکھیں کافی پیارا ہو ہے میرے پاس جتنے بھی پلانٹ ہیں وہ 18 18 18 انچ کے پورٹ میں لگی ہو ہیں یہ بھی کافی خوبصورت چیز لگتی ہے اور یہ رہے ہمارے دو چاندنی کے پلانٹ ان کو بھی دیکھیں فلاور رنگ ہو رہی ہے بیوی اور اس کے ساتھ رہ ہمارا پائن ٹری یہ بھی دیکھیں کافی بڑا ہو چکا ہے اور اس سیٹ پہ آجاتا ہمارا کین پام یہ بھی دیکھیں اس کی بھی کیا ہائٹ کمال ہوئی ہوئی ہے اور پیدا آجاتا ہمارا یہ لیمن کا پلانٹ چھوٹا سا سیٹ پہ ہمارے مروہ کے پلانٹ ٹوٹل میرے پاس تین پلانٹ ہیں یہ سینٹر والا سب سے پرانا پلانٹ ہے اور اس کو بھی تقریبا دو سال ہو چکے اور یہ میں نے اس سال لگا تھا اور اس سیٹ پہ مارے آجاتے ہیں سارے میں خود ہی گروہ کی ہوئی باقی آگے میں خود ہی گروہ ہمارے پاس لیڈی پام اور یہ میرے پاس 12 انچ کے پوٹ میں لگا ہو ہے اور اس سیٹ پہ یہ ہے جمکہ بیل اس کو بھی فلاورنگ ہوئی ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں ہوئی اور یہ رہا پانڈا فائکس اور پھر یہ رہا مروہ کا پودا یہ بھی خود ہی گروہ کروا اور یہ رہا ہمارا کمکار کا پلانٹ یہ دیکھیں اس پہ بھی کمکار فروٹنگ ہوئی ہوئی ہے یہ تھائی لینڈ کا پھل ہے اور یہ کافی مزے کا ہوتا ہے لیکن یہ کافی مزے کا یہ پھل ہوتا ہے اور یہ جو دونوں لیمن کے پلانٹ ہے یہ میرے پاس 22 انچ کے ریپورٹ میں لگ ہوں نیچے میں دیکھیں ان کے کنال یہ بھی رکھی ہیں تا کہ یہ نیچے سے بھی پلانٹ تھنڈک حاصل کریں اور اس سیڈ پہ آجاتا ہمارے پاس کیکٹس کا بڑا پودہ پڑا ہوا یہ بھی سب سے پرانا پودہ ہے اور یہ نیچے پڑا ہو ہے اس کا نام نہیں مجھے آتا ہمارا کنگی پام سب سے پہلے وہ ٹیلین پام سب سے بڑا ہمارا پام ہے اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ یہ رہا ہمارا کنگی پام کا پلانٹ اس کم آپ کو نیچے سے موٹ دکھاتا ہوں چیک کریں اس کیا کمال موٹ بنا ہو ہے اس کی بھی کافی زیادہ ہے جیس پلانٹ کی اور اس کے بعد آجاتا ہے یہ ایتیلین پام اور یہ بھی کافی خوبصورت ایتیلین پام ہے اور اس نے دیکھیں تقریبا دو ویکس پہلے نیو لیوز نکال لیں یہ جو پر نظر آرہ رہے ہیں نا آپ کو یہ نیو لیوز نکال لیں یہ اس لیوز نکال لیں نوامبر میں ہی باقی جتنے بھی میرے پاس پام ہیں وہ یہ برسات کے دنوں میں نکال شروع میں جب ہار آتی ہے اور یہ ایتیلین پام ہے نوامبر کے دنوں میں اپنے نیو لیوز نکال پام کے اردگیرد مری پورتے لگائے ہوئے یہ رہے تینوں جنیپر یہ گلائی میں رہت ہے یہ تینوں جنیپر ہیں سینٹر میں گلائی والا رکھا اور سائٹوں پہ دوسرے اور یہ چیڑ کا پودا یہ بھی پائنٹ ٹری اور یہ بھی جنیپر کی ورائٹی ہے اور یہ ہمارا اسپیرا گراس اور اس سائٹ پہ رکھے ہوئے ہم نے اگیوز کے ہم کے نیچے کنالی رکھی ہے کنالی رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ پودوں کو لگتا کہ ہم جیسے زمین پہ ہیں ایک قسم کے دوکھا دیا گیا ہو ہے تو تقریبا سارے پلانٹ ساب کو دکھا دیں گے ہمارا ہنگنگ پوٹ سپائیڈر پلانٹ جس میں لگا ہنگنگ اور یہ ہمارا گارڈن کو وریو تقریبا آپ کو سارے تقریبا پودے دکھا دیئے میں کوئی چیز دکھانی تھی یہ میں نہیں پلانٹ دیکھیں اس نے کیسے اپنی روٹس کو دوار کے ساتھ جوڑا ہو ہے میں نے پہلی باراد گور سے دیکھا اس کو سیڈ پہ میں تین وال پوٹس لگائے میں آپ کو دکھاتا ہوں اپنی وال پوٹس چیک کریں کیا کمال دوار لگ رہی ہے اس سیڈ میں دو وال پوٹس لگائے ہوئے ہم نے کرٹن وائن یا پردہ بیل گرائی ہوئی ہے وہ بھی دو میں چوبی سنج کے پوٹس میں لگائی ہوئی ہے اور یہ بھی دیکھیں کافی ہماری آج کی چھوٹی سی ویڈیو گارڈن اوورویو کی تو امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی تو لائک کریں ہماری ویڈیو کو اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ